بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یا رب محمد والے محمد وعجل فرج رب صلی اللہ محمد والے محمد جتنے عزدار صفی عزاد تشریف فرما ہو ایک سلوات باواز بلند کلا تھوڑے نہیں ڈھیر سارے اس ویڑے دے عزدار اس ویڑے دے نوکر اس ویڑے دے گداغر صحیح حسین دی مجلس تشریف فرما ہو امام ششون فرمین دن جڑے بندہ صدیزات بلند درود پڑھے اس مومن درز کے چکدی کمی نہیں آسکتی بلند کریم نعر تکبیر خالق اکبر دنام بہت بلند ہے جتنا بلند چسائیں عبادت دمیاری اتنا عظیم ہو سی نعر تکبیر نعر رسالت یا رسول اللہ نعر رسالت جناد امام علیہ آخری عزدار تک ہت بلند کر کے حضرت عباس تعلیم سلام کرسو ہر بندہ جرعتنال بولے حیدری اجازت ہے سہی کوئی لمبی چوڑی مجلس نہیں بھران علی وعدہ وعدہ ہو گیا وفات وڑے چہرین دی ہو گئی زیارت سیدہ دے پتر دی موقر فرست حیسائی میرا نام آ گیا دو سترہ تو آگاز مجلس دا سونا دو سترہ دے بعد مرشد میں بتا لگ سی کہ میں فضائل لگے کتنا تلاوت کرنے اور انہ دو سترہ دا موضوع ہے کہ حسین کتنے قریم ہیں حسین کتنے لجبال ہیں حسین کتنے بڑے موجز نمائن دو سترہ سو دو سترہ دے بعد کسیدہ پڑیئے ذکر خدا کو شاہنے اللہ بنا دیا مہربانی جی سارے دن دی مجلس شروع ہے اور میرے تو پہلے میرے تو کرور درجے بہتر پڑا نہ لے پڑ گئے میرے بعد ہی میرے تو بہت اچھا پڑا نہ لے پڑ سن مگر دو سترہ نو سترہ نو سترہ نی وہ خیرات یالیہ دی دہلیز دی وہ خیرات میں تن سمجھا لی تو یقیناً ہر بندہ میرے حقیچ دعا کر سی ستر میں پھر بڑھدہ بیہ سائی ذکر خدا کو شاہنے آلہ بنا دیا پھر سن لو ذکر خدا کو شاہنے آلہ بنا دیا من نہیں سکتا بندہ ہووے حسین مجاندہ تے پھر میں شبیر دی کریمی دی جھلک وے کھاواتے بندہ سیر ہلاوے آخری بار سترہ دے بعد نتیجہ پہا دےنا نتیجہ سمجھاوے دعا کرے آئے کون حسین ذکر خدا کو شاہنے آلہ بنا دیا بے نام کربلا کو مولا بنا دیا ذکر خدا کو شاہنے آلہ بنا دیا تو آڈی توجہ واسکتے صحیح میں ستر پڑی ہے بے نام کربلا کو مولا بنا دیا قصیدہ ایک میں شروع کرنے لگا اور قصیدہ کچھ پانچ چھ دن ہوئے میں ممبر حسین تے سترہ تلاوت کی تیا قصیدہ میں باب الحوائد سخی حضرت عباس دا خطبہ پڑنے لگا اے مغفرگاڑ نہیں بلکہ اس علاقے دیدہ دار تشریف فرماؤ اور جیڑہ بندہ میری ذاکری تو واقف ہے میں بادشاہ واندے ممبر تھے بادشاہ واندے دھیر سارے خطبے قصیدے دی شکلی تلاوت کیتے سا ٹھیک ہے جی ایک خیرات دی ستر میں شروع کر لگا اور موضوع میں رہوئے دس محرم میدان کربلا علید علی پتر گھوڑے دی زینت سوار حضرت عباس جس لئے وارد کربلا اے مرشد عباس تے سامنے کھلو کہ پہ دن اتنی زیادہ فوج ہے اتنا زیادہ لشکر ہے جو جی پیر اتنے لشکر نالتا ہے بھئی حکلہ لڑ لے سے او ناکھیں لڑ لے سے تھے حضرت عباس نے شہرے تھے بابی علید جلال آئے وقت ہو گیا مظفرگاڑ آلے میں پنچ سات میڑ دی توضیح کر کے سترہ پڑا مگر نہیں سفر کرے آئے چونکہ میرے ہی سفر دھیر سارے پھر موسم بھی خراب پھر موٹر ویدہ مسئلہ دھون موٹر ویبن اوہ کوشش کرے ساری گلہ ذہنی چھ رکھ کے توضیح سائیں ذہنی چھ نہیں رکھنی ایک سیکنڈ دی ستر ذہنی چھ رکھنی ہے کہ میں باب الحوائج حضرت عباس مرشدہ خطبہ پڑا لگا اور عدب دے موٹی میں توڑے ذہنہ دے حوالے کرن لگا وہ سمجھ آب انتے دعا کرے دس محرم میدان کربلا علید علی پتر گھوڑے دی زین تے سوار سخی عباس تے سامنے کوئی لوگ فوجیش کیا چو کھلو کے بعد دن یہ لشکر ڈھیرے اتنے لشکر نہ لڑ سکے اپنا تعرف کروا اونا کیا تعرف کروا مرشد عباس تے چہرے تے باب دہ جلال غازی عباس تے دہا تعرف کروا دل ہوئے تے پڑھئیے ستر سائیں میں شو جاتے ہیں کہ وہ جوہر بھی دکھا سکیتا ہوں میں شو جاتے ہیں کہ وہ جوہر بھی دکھا سکیتا ہوں میں شو جاتے ہیں جرد امام علیہ حس جاؤ ہے دری غازی دے ماتمی جی غازی دے ماتمی میں لفظ شروع کر لیں چونکہ لائٹے کیمرے دیتے آدھا تو پچھلے عزادار میں نظر نہیں آ رہے تو ان مولا بیک رہے انتے کوشش کر رہے جی سمجھا ہوئے تھے تو ان ماتمالا ہاتھ اٹھے حضرت عباس بیادن میں شجات کے ایسانی تو پتا لگ سی مدفع گاڑا لے میں کتنی سترہ پڑی ہیں میں شجات کے وہ جوہر بھی دکھا سکتا ہوں ایک بندے حضرت عباس نفتانہ ماریا وہ سکے لشکر ڈھیرے حملہ کے میں کرسے حملہ کے میں کرسے تگا دی پیادنے میں شجات کے وہ جوہر بھی دکھا سکتا ہوں میں شجات کے وہ جوہر بھی دکھا سکتا ہوں میں بنا ہم لے کے لشکر کو بھگا سکتا حضرت عباس بھی دکھا سکتا ہوں حضرت عباس بھی دکھا سکتا ہوں میں بنا وقت تھوڑے اس وجہ تو لمبی تذیچ میں جانی نہیں لگا دعا تُسی سارے کر دے پہ تھوڑ جی دعا میں نے اور چاہی دی یہ لفظ ذہنی چھ رکھے آئے عباس پیادن میں شجات کے وہ جوہر بھی دکھا سکتا ہوں علی دا پتر پیادن میں بنا حملے کے لشکر کو اب دا مجمع تے بولیں نا تگلی ستر دا میں لطفہ وے پڑھن دا میں بنا حملے کے لشکر کو ایک بندے حضرت عباس مواکیا اسا کہا لشکر دھیرے سہرا وڈے میدان وڈے فوج وڈیئے تے توں حکل لے سہرا وڈے میدان وڈے فوج وڈیئے توں حکل لے اسا کہا فوج زیادے تے غازی عباس پیادن میں ہوں ایک بندے میں پاہ بندے نہیں تو اللہ سمجھنا ہو دے نہیں تو اللہ نوکے لیزا پہ میں سہرا کو اٹھا سکتا ہر بندہ بولے حیدری مہربانی سار بہت سکری ہو اچھا حیدری صبح دی مجلس پر سنگے بسم اللہ ساوڈ ڈالے بھائی بہت مہربانی سار مالک توڑی توفیقات چھوڑے دافہ فرماویڈ ایچھے بڑا سیٹ چل دا پہ صبح دے سنو دے پہ ساہی صبح دے سنو دے پہ ہوتے میں کوشش کر دا میں تھوڑ دی خیرات ہو رو دینا لینی میں اپنے حصے دی دعائے میں داد کدھی سمجھی نہیں سید اے دعا کر دے پہ انتے میرے اون دا مقصد ہلے میں بنا حملے کے لشکر کو بھگا سکتا ہوں عباس پیدر میں شجاعت کے وہ جوہر بھی دکھا سکتا ہوں نوکن نیزہ پہ میں سہرہ کو اٹھا سکتا ہوں بھول گئے ہو نوکن نیزہ پہ میں سہرہ کو اٹھا سکتا ہوں اجیہ بینے یگلی ستردہ لطف تائیں جے ادھا مجمع بولے نوکن نیزہ پہ میں سہرہ کو اٹھا سکتا ہوں غازی دے ماتمی جیڑے حضرت عباس دے علم نو دوروے کے جھوکے سلام کر دیو ایک بندے علی دے پتر نو میدان کربلا اٹھا نہ ماریا او سکتا دریا سادے کولے پانی تے سادے کولے فوجان سادے کولے اتنے دریا تے کبزہ سادے دریا سی دے منا نہیں تے پانی دے منا نہیں حضرت عباس دریا دیا لہرندے پاسے وے کے پھرے دیا کھچاک پا کے پیاد دین یہ تیرا وے ہیں میں ہے مہتاج ہوں میں پاہ دی آئے جاگی 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 بشمیلہ سائن سارے بولو ہے نوی بڑی مہربانی اختیارات علی دے پتر دے حضرت عباس دختیارات پہ پڑھ دا میں بینہ حملے کے لشکر کو بھگا سکتا ہوں نوکے نیدہ پہ میں سہرہ کو اٹھا سکتا ہوں وہ سکتا دریا سادے کولے تے علمالی دا جواب سڑے آئے یہ تیرا وے ہیں میں ہے مہتاج ہوں یہ تیرا وے ہیں میں ہے مہتاج ہوں میں پانی کا میں تو دریا کو بھی قدموں میں بلا سکتا بڑی مہربانی بہت شکریہ سے علیہ علیہ السلام میں تو دریا کو بھی قدموں میں بلا سکتا ہوں میں تو دریا ایک باری نا جتنے حلقے دے ماتمی ہو ذرا سجا بازو تو چاہو سارے الحمدللہ ماتمی ہو لو کوشش کر رہے پھر جیڑا میں ہاتھ پیر بلند کروایا ہے نا اے نتیدی علی سطر تو ان سمجھاوے تھے یہ ہاتھ بلند ہو سی اس ہاتھ واسطے دعا ہے کہ حضرت عباس دی زریعتیں مس ہوئے دو جی دعا ہے میرے اللہ جتنے ہاتھ اٹھے نو میرے ہاتھ میرے واسطے میں لیکن مہتنہ جی دعا mets جتنے دعا میں دعا ہو جان میں بنا حملے کے لشکر کو بھگا سکتا ہوں لو کے ندہ پہ میں سہرا کو اٹھا سکتا ہوں میں تو دریا کو بھی قدموں میں بلا سکتا ہوں میں تو دریا کو بھی قدموں میں بلا سکتا ہوں اس تان ہمارے آسان کے فوج ڈہیرے تو حکل ہیں فوج ڈہیرے تو حکل ہیں فوج ڈہیرے پچھلیاں گلہ پچھے رہ گئیں یعنی نو لاکھے کیوں میں لڑسیں سکھا کہ میں لڑسے تے غازی پیاد دین میں ہوں گا ابا سے میں موجز نمہ کا بیٹا ہوں تھوڑا جی بیدار تھوڑا جی بیدار سائیں مگنی میرے حصے دین اکری ہے دری میں بینہ حملے کے لشکر کو بھگا سکتا ہوں نوکنیدہ پہ میں سہرہ کو اٹھا سکتا ہوں میں تو دریاء کو بھی قدموں میں بلا سکتا ہوں وہ سکھا کہا نو لکھنال کے میں لڑسے تے غازی پیاد دین میں ہوں گا ابا سے میں موجز میں ہوں گا ابا سے سکتا نمہ کا بیٹا ہوں تیرے نو لکھے کو مٹی میں ملا سکتا آخری گل مگ گئی پڑھائی سائی دس بارہ میٹ دین نو قریب بھول جوے آئے ستر نہ بھولے آئے سائی حیدری مزفر گاڑے بسم اللہ آؤ بسم اللہ رسہ دیو جی رسہ دیو رسہ دیو بھائی جال حیدری آؤ بسم اللہ تشریف لے رضوان بھائی آگئے لو ستر میری فضائل دی سارا بسم اللہ بھائی جال بسم اللہ دشریف رکھو سارا فضائل ہک پاسے تے میری ستر ہک پاسے جنہوں پتہ ہے نا جو علید پتر کیڑا کریم ہے جنہوں پتہ ہے کہ غازی دے علم کولو جو منگ یہ اللہ دین دے منگ دا بندہ حضرت اباس علم دواستہ دے کہ اس دی ذات کولو تے اللہ اطا کر دے جڑھا چودہ دا باستہ دے کہ ادی ذات کولو منگ دے فضائل میرا سارا بھول جاویں میری ستر نہ بھولی میں ستر پھر دورا میں لگا میں بنا حملے کے لشکر کو بھگا سکتا ہوں نوکے نیدہ پہ میں سہرا کو اٹھا سکتا ہوں میں تو دریا کو بھی قدموں میں بلا سکتا ہوں تیرے نولاک کو مٹی میں ملا سکتا ہوں ایک بندیاں کے پچھلیاں گلہ پچھے آخر نتیجہ رہ گئی ہیں بے شک توں علیدہ پترے مگر نولاکھے اس نولاکھنا لڑنا کوئی آسان نہیں کوئی طریقہ ہے کہ میں لڑسے تغازی مسکر آ کے پہا دین میں نے بابا سہی ایسا رہو لرسی مکدیہ پڑھائی سائیں ہر بندہ بولے آخری گلے حضرت عباس اختیارات پڑھ لگاں جس بندے تے دہنے چلی دے پتر دیئے ذاتے میں بینہ حملے کے لشکر کو بھگا سکتا ہوں نوکی نیدہ پہ میں سہرہ کو اٹھا سکتا ہوں اس ہے کہ نو لاکھ نہ لڑسے تے لڑسے کے میں کوئی طریقہ ہے تغازی مسکر آ کے پہا دین میں نے بابا سہی ایسا رہو لرسی تھے آخری گل رہو لرسی تھے میں مٹا کر تو میں پھر سے بھی بنا سکتا ہوں فلائل میرے حصے دہ کافی آؤ اس گھار نو روئیے جنا دہ گھار اپنا ایت رہن کسے نہ دیتا ہے نہیں بنیا سمجھ گا میں پھر آکھ دینا آؤ اس ویڑے نو روئیے آؤ اس گھار نو روئیے جنا دہ گھار اپنا ایت رہن کہدہ نبا کے جدوں ہو آئیے میری سین کربلا روکے آکھ شام دی مسافرہ ہاں مسافرہ حال کے سوڑا وطنو شام گئی رین ابن اللہ مسافرہ حال کے سوڑا رین ابن اللہ میری حاضرہ آنے وال کے سوڑا بڑھا کہوں مرآن طرح آئیے شام مرچو آئیے شہرم کرنا بڑھا وہ ہاتھ کھلے ہو اے وے کے پھکیا دے کی تا شکر سجا دے نوکرہ نوکرہ عزداروں نوکرہ جتنے جواب میں نوکرہ بابا نوکرہ بابا چلو میں سیدہ مکانی بن کے حاضر ہویا بھرا دی سال دی محنتے علی دین دینہ تے پتران دہ دوار یہ سارے یہ دوار تے عزدار بیٹھے ہو جڑ نہ ہو گئے اللہ تو ان شام لے جاوے پھر شام چو کربلا لے جاوے جڑ اللفظ میں بدلن لگا اللہ کرے ہوں متن سمجھا لوہ ہو سکتے میں تھی تیرا سلام کر جاوا مدفر گاڑا لے ہمیں ستر پڑی یہ ترہ بھیڑا ٹوریاں شام میں چو کہ لفظہ کہت رہے بھیڑا ٹوریاں جو جی شاہ ترہے بھیڑا ٹوریاں چلو عدیان سمجھائی تے عدیان نہیں جی ہن سمجھا بھی تے ہائے چکرے پردہ پی اترے لے شام ٹوریاں وہ شام ٹوریاں آیا جہمم جن جرادہ ہاتھ کھلے اوہے کھے پھویاں میں کتا شکر سجا مان نہیں سکتا زدہ آرے کہ ہائے نہ کرے ہاتھ کھلے اوہے کھے پھویاں میں کتا شکر سجا صرف تیری ہائے چاہی دیئے پردہ پی امور میں کبر عباسی تے ہاتھ ناپ کے آن بھی مادا غازی بھی کبرتے جھانے کے باکر دمیوں پہ آدھے اٹھی دیکھ چاچا تے نمی لنا یہ جنو رکھانے دادا ہے سیدہ دے کبر وحراب عباسی تے ناپ کے آن بھی مادا ہے جی جی بھائی ناو کرا جی ناو کرا ناو کرا اچھا میں پیمے پھیر آدھا پردہ پیمے پھیل اچھا دوریا اچھا میں رچان یا چہلہ مکرن پھر آدھا واہت کلے ایوے کے پپیاں دے کی تا شکر سجا ترے محمل سیدہ حمد دے میں تیری دھی دیکھ دکھ پڑھ لواں بشیر مہاری اکبر دی جا گیر دبنہ جا بھی ربو والا یا دے رہ گیر مسافر جے تیرے پردہ دا ترندی آدھین اٹھ بالے جے ترندی آدھین ایوات والا مارے جنگل نہیں یہ موالا بڑھ گئے پہلے مامل جو والا یہ سجادنوں آکھنوں موالا بڑا ونواستے میں شامل یا گیزانے بہنی رہیا صدقہ 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 بی بی آدھین نوہ آکھنوں موالا بڑا ونواستے میں ما عادی چادر لٹائی اللہ کرمو سوین دے آواز اس وین واسطے میں گال شروع کی تھی جا بی راتھے لہنہ پوسی بی بی آدھین رہی تا میں سکدی نہیں آ دے تھے پیدل ٹرنہ پوسی بی بی آدھین سجادنوں آکھ حکم قید ہے سنسو جا بی راتھے اس نگری دے دو بادشاہ آیت کرو نا آیت پا دیواسی چلا 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 میرے یدھی آرال کے لاسوں میں غازی نال ایک وکھری گال کرنیے علی دی محمل دا پردہ ہٹائے تے غازی دی کبر دو ڈی چھائے بیگیا دیے دور دیا مصریا وہاں بین آرال کے لائے دیدے وہ جدہ بین آوے ملکیت میں چلے ہی کھڑن دے ہوگا جدہ بین آوے ملکیت میں چلے ہی کھڑن دے ہوگا کریے وینڈ دی جویں اتا آئے علی دی دی ایک وینڈ کریے جا دی رات ہے مہاریہ تیرے پر قدار روح نہ پوسیے ایسے پیدل تو نہ پوسیے گاڑی دی کبر دو ڈی چھائے بیگیا دی میں لہ بہتا مہاریہ تیرے پر قدار مہاریہ تیرے پر قدار آلیہہ تیرے پر قدار مہاریہ تیرے پر قدار آئے اٹا سے چھوڑ رہے وہ اکرے پر قدار سفا مہاریہ تیرے 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 پر قدار سفا ایتھے پیدا تو نہ دوستی بیدی آنی ہے سیاد جا بیدی آنی ہے پیدل کے دوران جاگی احمد 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 اللہ راہیوں نے لوگنا اچھا بے کر کے آنی ہے جاگی احمد 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 موسیقا